اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اکثر آپ سنتے ہیں بڑے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو عبادت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں اور ہم تو خدمت خلق سمجھ کے کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے سیاست جو ہے یہ خدمت خلق ہی ہے اصل میں اگر آپ دیکھیں تو سیاست عبادت ہے لیکن سچی بات ہے ہمارے یہاں یہ بات میری بھی اتنے عمر ہو گئی ہے آپ لوگ بھی جہاں جہاں ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی کوئی سیاستدانوں سے جو بھی آپ کوئی آمنہ سامنا ہوا ہے یا میل جل کا اندازہ ہوا ہے یا ملے ہیں تو آپ کوئی اچھی رائے رکھنے سے برید ہی کرتے ہیں کہ یہ بس ان وندہ پوچھتا ہے ہم نے یہ انجیو جو میں بتاتا ہوں بڑھائی ہوئی ہے ہیلپ تو یہ بڑے کام کر رہی ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں نہائیت اچھے کام کر رہی ہیں تو اس میں ہمارا ایک شرکفر کا بندہ عزیز ہمارا نوجوان وہ مزایہ انداز میں کسی وقت مجھ سے کہتا آجی اے گل اے سیاسی گل اے توڑا بیان جڑا ہے اے ایکشلے کے سیاسی آخر اس کو کچھ حفظیں کے بعد پتا چل گیا کہ میرا سیاسی اور غیر سیاسی ایک ہی بیان ہے میں نے اسے کہا برخوردار میں سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں اور ذمہ دار آدمی ہوں عمر رسیدہ بندہ ہوں اور میں کچھ پڑا لکھا بھی ہوں اور کچھ پھر نوکری بھی کی ہے ملازمت بھی میں گریڈ سیونٹین میں آیا تھا نوکری میں اور گریڈ ٹونٹی میں میں نے پری مچور ریٹائرمنٹ لی بھارہل مقصد یہ ہے کہ سیاسی بات کو وہ سمجھتے ہیں یہ اینے ہی ہیں یہ فضول بات ہے یہ سیریس نہیں ہے یہ سچی بات نہیں ہے یہ صحیح بات نہیں ہے یعنی یہ ایسے ہی اوٹ پٹا گئے آپ اس کو سیریس نہ لیں اور یہ سیاسی بات ہے ہمارے ایک وکیل صاحب نے جو بہت بڑی سب سے بڑی فرم جو ہے پاکستان کی لیگل اس کے ہیڈ ہیں تو انہوں وہ نواز شریف کے یہ نواز شریف صاحب کے وہ وکیل تھے تو انہوں نے ایک کیس میں اس میں کہہ دیا بیان دیا دیا شاید سپریم کورٹ میں یا کسی ہائی کورٹ میں کہ یہ بیان تو تو اس سے بڑی لائدے ہوئی شاید ان کو پھر لائدہ کر دیا گیا اس کیس سے کہ آپ نے یہ کیوں کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریس بیان نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے تو پرائم منسٹر سے تو آپ نانا یہ چاہتیے منصوب کریں کہ وہ بغیر سوچے سمجھے یہ ایسے ہی لگت سی بات ہو جائے گی یہ نہیں ٹھیک تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو بات بھی کرنی ہے آپ نے سیریس بات کرنی ہے اور اس سے ارادی طور پر بات کرنی ہے اور بات جو ہے اس کو اون کرنا ہے پھر ایسے نہیں کہ جی میں نے بات ایسے کر دی تھا ہو گئی ہو گئی نہیں ہوئی تو نہ ہوئی نہیں پھر وعدہ لوگ کر لیتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کرتے تو قرآن کریم کے الفاظ ہے کہ وعدوں کے بارے میں پوچھ گچ ہوگی وعدہ مسئولہ یعنی وعدوں کا قرآن کریم کے الفاظ آئی ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے باتیں کر جاتے ہیں مسلمان کے لیے تو جو بھی وہ بولتا ہے اس کا عساب کتاب ہونا ہے جو آپ باتیں کرتے ہیں ان باتوں کی کیچنے اچھ ہونی ہے اچھ کیچھ ہونی ہے جب آپ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے اور عمال نامہ ہوگا تو یہ جو آپ نے جو بولا ہے جو کیا ہے اس کا وہ مقیدہ ویڈیو چلے گی اور آپ دیکھیں گے اس کو تو آپ کو ایکسپین کرنا پڑے گا کہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ان کا کیا مقصد ہے اور یہ کیوں کی ہیں you are accountable for that یہ ایسے بات نہیں ہے میں نے کئی دفعہ قرآن شریف میں دیکھا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی باتیں ہو گئی ہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے یہ نہیں ہے ایسے نہیں ہے سوچ سمجھ کے ہے اس کا جواب دینا پڑے گا اس کا بتانا پڑے گا کہ یہ آپ نے کیوں کہی اور ہر چیز کا ایک ایک مطلب ہے ایک وجہ ہے جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ you are liable for that آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا میں تو افسر کہتا ہوں کہ یار جی میں کیوں پڑھائی سکول میں نے کیوں کھولا ہے فری اور اس میں ہم نے اس پر بھی کبھی بات ہوگی کہ ہم نے سکول میں ہر چیز فری دے دیں کہ یہ یونی فارم بھی فری دیں گے کتابیں بھی فری ٹوشن فی بھی کوئی نہیں ہے ایڈمیشن فی بھی کوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو لوگ آتے نہیں تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو یہ تو خراتی سکول ہے جی یہ تو کی پڑھائی ہوئے گی یہ بھی بڑی بری تینڈنسی ہے اب ہم نے کہای جو ایفورڈ کر سکتے ہیں جتنا ایفورڈ کر سکتے ہیں وہ دے دیں پھر بھی جو یتیم ہیں جن کا باپ نہیں ہے جن کی ماں نہیں ہے جو غریب ہیں ایفورڈ نہیں کر سکتے ان سب کو فری ہے یا جو کم دے سکتا ہے وہ کم دے تو اب سلسلہ تعداد بھی ٹھیک ہو گئی ہے مقصد یہ ہے اسی طرح میڈیکل سینٹر کھولا تو میں نے کہا میرا دل تو یہ ہے میں لوگوں کو ایک اٹھے کرتا ہوں اور پھر ان سب سے مشورہ مشاورت بڑی ضروری ہے مشورہ کر کے میں نے کہا میرا دل ہے کہ اے دوائی فری ہوں ان نے کہا پا جی یہ گل سے اے دوائی فری دے ہو گئے نا تو اتھا مٹھی جو لکھ لیں گے تو بنا کے پڑی تو بس اٹھ جائیں گے یہ جنہی فری مل دی پہ یہ نا یہ دی یہ دی ملک کوئی قیمت نہیں ہے تو اب میں لوگوں کی باتیں سن کے تو ان کو وزن دیتا ہوں کہ یار یہ جو بندے کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کہہ رہے ہیں یہ بھی قابل ذکر بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ بارہ کروڑ روپے کی بیلڈنگ بنائی ہے ہم نے اور سارے پیسے اپنی جیب سے لگائے ہیں کسی گورنمنٹ کے ادارے سے کسی سیمی گورنمنٹ کسی سے کوئی ایک پیسہ نہیں لیا سارے پیسے دوستوں نے سیلف ہیلپ بیسس پہ اپنی مدد آپ کے طے دیئے اور جتنے شعبے چل رہے ہیں یہ سارے شعبے اسی طرح چل رہے ہیں مثلا سلائی کڑائی بنائی ایمبرائیڈری کٹنگ سیوئنگ اور اسی طرح کوکنگ کی کلاس ہے اسی طرح کمپیوٹر ہے سارے جتنے ہیں نا جنابے والا یہ جو وکیشنل کے سلسلے اس میں سارے کورسل ہم نے وہاں چلا رکھے ہیں بے شمار کمرے ہیں بہت بڑی بلڈنگ ہے شرق پر شریف کے اندر ہیں اور ہمارے ادارے سے سیکھ کے بچے بے شمار جگہ ملازمتیں کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ایفے بھی یہ ایم میں کر کے تو ڈگریان لے کے چلے پھر نہ دردر کی ٹھوکریں کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے بچیوں کے لیے تو ہم نے میڈل جو پاس ہے نا ان کو بھی ہم یہ صلائی بنائی جو ہے نا یہ سکھاتے ہیں بہت ساری ہم بچیوں جو ہیں انہوں نے اپنے گھر میں یعنی وہ سینٹر بنا لیا ہے اور سلائی کرتی ہیں سورس اف انکم بنایا ہوا اور میں بڑے دکھ کا ادار کرتا ہوں عام طور پر کہ جی بچی پیدا ہوتی ہے تو لوگ موں لٹکا لیتے ہیں اور ماہیاں ساڑھے شرک پڑھتے ہوتے ہیں نہیں ماہیاں جو ہیں اورتیں وہ یہ نہیں کہتی ہیں اور پڑھے لکھی اورتیں تھوڑا بہت تبدیل ہو جائیں شائر ہو جائیں ورنہ بچی ہونے پر خوشی کا ادار نہیں کرتے آجا رہائے یہ اللہ بچہ سے کاکا چاہ دینڈا اللہ کاکا چاہ دینڈا چلو کوئی نہیں اللہ مالک ہے یعنی یہ ویلکم نہیں کرتی بچی کو اور جب پھر وہ مطلب اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے میرا بیٹا ایک باہر سے لاکھ کر کے آیا ہے تو اس کو ایک دن میں لے گیا وہاں شرک پر اپنا سکول دکھایا تو اس نے کہا پاپا میں ایک بار نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے بچیاں بھی ساری داخل کر رکھی ہیں بہت ساری تعداد میں بچیاں بھی کام نہیں بچوں سے لیکن بچے جو ہیں ان کا موں دھلا ہوا ہے کپڑے صاف ہیں لیکن بچیاں جو ہیں ان کا موں بھی نہیں دھلا ہوا بچیوں کا لگتا ہے کہ پیرنٹس آر ناٹ سیریس آباؤت دیس ٹیڈیز اور ان کے لئے کیرنگ نہیں ہے میں نے پھر یہ اپنی سٹاف دو تھا ٹیچنگ سٹاف ان کو کہا گیا یہ کیا بکواس ہے میں یہ اندہ نہ دیکھوں بچیوں کی زیادہ توجہ پھر سارے سکول میں میں نے انعامات رکھے ہیں مسلم صرف زیادہ پڑاکو بچوں کے لئے نہیں ان کو بھی انعام دیتے ہیں فرسٹ آنے والے کو سیکنڈ کو ترڈ کو ابھی دیئے ہیں اسی مہینے میں سلانہ جو انتیانات ہوئے ہیں لیکن جو بچہ ریگولر ہے کبھی اب سینڈ نہیں ہوا اس کو بھی انعام اس کی ٹیچر کو بھی انعام اس کی ماں کو بھی انعام اور جو بچہ کلینلینس جو صفائی ستھرائی میں اول آیا ہے اس کو بھی نہ اس کی ٹیچر کو بھی اسی طرح تمام معاملات میں بچوں کو انکرش کرتا ہوں کہ وہ اچھی چیز کو اپنائیں ایپسنٹ بھی نہ ہوں اور لیٹ بھی کبھی نہ آئیں یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں رکھے ہیں اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ اب لوگ جو ہیں پریفر کرتے ہیں کہ جو پڑھائی کرنی جئے تو ہیلپ سکول ہی جاؤں مجھے کل بھی ایڈمیسٹس بتا رہی تھی اور اور بھی سارے بتاتی ہیں کہ جی اللہ کا فضل ہے اب بیتر ہو گیا ہے پہلے وہ یہ جو تھا کہ جی یہ خیراتی سکول ہے یہ بنا مغرم لے گئی آگے ہوں گے کہ جی اے خیراتی یہ جی پیتھے کی بڑھائی ہو اس سے تانگ آ کر میں نے کہ جب بھی کوئی موقع کوئی دن ہوتا ہے چودہ اگست یا تہی مار پاکستان دے مناتے ہیں تو اسے میں کوئی نہ کوئی کسی ایک 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 ٹاپک پہ میں مقابلہ کا سارے سکولوں کو دعوت ہوتی ہے کہ آپ بھی آئیں اور بچے آئیں اور وہ انعامی مقابلہ جو ہے تحریری اور تقریری بھی وہ جو فرسٹ آئے گا اس کو پرانے دوانے میں تو تین سو دیتے تھے نکت دینا جو سیکنڈ آئے گا جو فرسٹ آئے گا اس کو تری دو ون ون دو تری اس طرح کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ تعلیم میں اسی لئے کہتا ہوں کہ تعلیم ہی سے بندی کی پہچان ہوتی ہے بندے کو بندہ بناتی تعلیم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل پہلے وہی لے کر آیا تو سب سے پہلے اس نے کوئی اور بات نہیں کی یہ کہا اقراب اقراب بیس میں رب کلہ دی خلق جناب پڑھیں آپ اللہ کے نام تو پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے باقی ساری قومیں جو ہیں وہ پڑھا ہی لکھا ہی سے ہی آگے گئی ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں ساری دنیا اور دیکھیں مملکت خداداد پاکستان جو ہے اس میں یعنی اڑائی کروڑ بچہ ہے اس وقت بھی جو سکول نہیں جاتا یعنی یہاں ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ نہیں ہے ایسے ہم کھینچ خوج کے تو چالیس پچاس تک لے جاتے ہیں ادروائیس یہ تو اب میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام بچوں کو نہ اپنے سکول میں داخل کرنے گی وہ سارے پر کہنے ہیں پاجید جگہ ہی نہیں کتوں لے آگے لیکن اب انشاءاللہ بچوں میں بھی رجعان ہو رہا ہے پیرنٹس بھی رجعان ہو رہا ہے میں بھی جب اس کے نئے جنہیں جو گئے گا میں اپنے بھی اس کو سارا کر رہا ہوں اپنے حساب کتاب میں سب بچوں کو مجھے ایک ہی فکر ہوتی ہے اور میں پوچھتا ہوں تمام بی بیوں سے جو ٹیچنگ سٹارٹ کہ کوئی بچہ واپس تو نہیں گیا کہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور آپ نے اس کو داخل نہیں کیا نہیں جی نہیں اور اللہ کے فضل سے اب یہ ہے کہ کسی اور سکولوں سے ایک تو شروع سکنڈر گاٹ پیجی کلاس سے ہی پڑھ رہا ہے ایک وہ جو دوسرے سکولوں سے ہمارے سکول میں آنا چاہتے ہیں پہلی دوسری تیسری آٹھویں تک تو اس کا پھر وہ جو ٹیسٹ لیتی ہیں ٹیچرز وہ کہتی ہیں یہ آپ بچے کی ماں یا باپ ساتھ ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ یہ دیکھ لیں یہ تو پانچمیں کلاس میں وہاں پڑھتا ہے نا تو یہاں تو تیسری کا بھی نہیں قائدہ اس کو نہیں آتا تو لہٰذا ہم اس کو تیسری جماعت میں داخل کریں گے تو ان کی ماں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہی وہ اتھے تھے بچہ ضائع ہو رہی ہے پراہی کا سٹینڈر بھی ہم رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے باقی بھی ساری جو لوازمات ہیں وہ زبردست طریقے سے کرتے ہیں اور ساتھ ہم نے انتظام کر رکھا ہے وکیشنل کا جس میں بچوں کو کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں اور یہ جو ہوتی ہے اے سی کا سکھانا پھر ریفرجی ریٹری سرسل جو ہیں وہ سکھانا یہ بھی ہم کر رہے ہیں اور بچوں کو ہونر سکھاتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے بچیاں بچے کمائی کے دائرے میں آ جائے اور کمانا اب ایمازون کلاسز جو ہیں وہ بھی ہم نے شروع کرائی ہیں کہ وہ اس میں بھی ہر روز ایک آدھے کا بچہ آ رہا ہے جیسا جیسے پتہ چل رہا ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ بچے بیکار نہ رہیں